یہ ریبون کا بھی بتاتا ہوں میں ٹھیک ہے دوہزار سات مارڈل بینول گاڑی ہے جی پوری شاور ہوئی بھی ہے گاڑی لیکن میرے ایکسیڈنٹ نہیں ہے سیلوں میں گاڑی بلکل پوری ہے آپ کو یہ گاڑی آپ انشاءاللہ پوری فائل کے ساتھ چیک کروائیں گے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کافی ساری چیزوں سے نر جاتے ہیں کہ دبلیکیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے دبلیکیڈ فائل لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تو آپ کے انشاءاللہ بلکل تفصیل سے ت سلی سے بتائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ کیا بھئی یہ فائل لیکار میں کیا مسئل ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے گاڑی سپرداری کی گاڑی چوری ہوئی ہوتی ہے اس گاڑی کی اوپر بندے کو ٹیلشن ہوتی ہے سپرداری کلیر ہوئی بھی یا کسی مقدمے میں ہو مقدمے میں ہو چوری کے کیس میں تکیتی کے کیس میں قتل کے کیس میں سپرداری ہوئی ہو وہ گاڑی نہیں لینی چاہیے یا گاڑی چوری ہوگی ہو اپنی گاڑی اور اس کے پاس سپرداری ہوئی گی ہو اس کی اوپر بھی لوگ تھوڑا سا ٹیمشن کرتے ہیں مقدمہ چار رہا ہو اگر مقدمہ چار رہا ہو تو جو گاڑی ہوتی ہے چوری ٹیمپرنگ اس طرح کے کیس میں جن کی سپرداریوں چار رہی ہوتی ہیں ان گاڑیوں سے تھوڑا سا پریز کرنا چاہیے لیکن جو گاڑی ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں لوگوں کے گھر کے اندر ہی نا مطلب کے فائل شکرنگ کے دوران یہاں باتے ہیں شکرنگ کے دوران فائل بسپلیس ہو جاتی ہے یا گاڑی یا فائل جو ہے نا گم ہو جاتی ہے یا ایسا ہوتا ہے کبھی کبار کہ گاڑی کئی لینڈ پہ کئی ہوتی ہے یا گاڑی کسی نے مطلب گاڑی کہتا ہے نہیں فائل پڑی ہوتی ہے کسی دوست یار کو دی گاڑی وہ لے کے گیا اگر آپ کے پاس کلیر ہے تو فائل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑی پیسے توڑ دیتی ہے جو اس کا مرکیڈ ریٹ مرکیڈ لیول ہوتا ہے اس سے وہ تقریبا تیس پینتیس پرسنٹ نیچے آ جاتی ہے لیکن وہ گاڑی یہ نہیں کہ گاڑی ٹرانسپر نہیں ہوتی ہے گاڑی ڈرنے سے ڈر ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ایسا بسا ٹوکر اس کے کلیر لگتے ہیں نام وہ آگے ہوتی رہتی ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا گاڑی گھر میں رکھو کوئی بدہ آپ کو روک نہیں سکتا آپ کے اپنے نام پہ ہوگی کوئی بدہ نہیں روک سکتا ایسی ہے لاؤ نمبر کی گاڑی ہے دوزا سات مارڈل گاڑی دیکھیں پوری گاڑی شاور ہوئی بھی ہے آگے ہیں گاڑی پہ پوٹین نہ ہونے کے برام پر ایسی طرح یہ دیکھیں مونٹ دروازے ٹھیک ہے چھات دیکھیں پیلر دیکھیں بلکل مطلب کے فوار ہوئی ہے گاڑی دیکھیں لیکن پٹین نہ ہونے کے برام پر ایس پیٹر کی اوپر پٹین ہے بلکل م Sentinel نمبر نے دیکھیں دیکھیں بلکل م 조� کی و рез درز مائل میں برام پر پر بھی اس پیٹر پر نہیں ہے کوئی پٹین نہیں ہے ہے اس دروازے بھی کوئی پٹین نہیں ہے اس پیٹر پر بھی کوئی پٹین سر ثام میزے خواہ Segへ 6% بس ببrik برامتر ملکل یہ دروازے کی سیلے دیکھیں آپ سیلے دیکھیں بلکل پوری فوٹ بورڈ تک جنبر ہے اس کے فوٹ بورڈ جنبر یہ دیکھیں اس دروازے یہ سیل پوری ہے فوٹ بورڈ اس کا بلکل جنبر ہے کال بند کر دے اس کو لیکن بچ آواز آتی بچ آواز آتی اچھا جی اچھا اس کے بعد یہ بھی دیکھیں یہ بھی سیلے بلکل پوری ہیں یہ ساری سیلے پوری ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پوری ہیں فرس دیکھیں گاڑی کے فرس دیکھیں بلکل صاف ہے صرف گاڑی کو ایک دفعہ گاڑی کو پانی مار کے سپری مار کے گاڑی کو صاف کیا جائے گاڑی بلکل اکی ہے یہ در سے دیکھیں یہ جوڑ دیکھیں یہ بلکل اکی ہے نیچے سے اندر دیکھیں یہ دیکھیں بلکل اکی ہے ساتھ ستری گاڑی ہے پیچھے اندر سے باہر سے ٹھیک ہے اس کے بعد اس دروازے کی سینے دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ سینے بلکل پوری ہیں فٹ بورڈ بلکل اکی ہے اچھا اس کے بعد اس دروازے کی سینے دیکھیں یہ بھی سینل بلکل اکی ہے یہ فٹ بورڈ بھی اکی ہے سیٹے دیکھیں اس کی مطلب کے سیٹے لگی میں ہیں لیڈر میں دیش بورڈ اکی ہے اوپر چھت دیکھیں اس کا چھت بھی اس کا جو ہے نا لیڈر کا تیار ہوا ہے اندر دکھائیں ذرا اچھا تھا اس کا پورا براؤن لیڈر میں تیار ہوا ہے مینویل گاڑی ہے ایسی ایٹر بلکل چالو ہے پاور ونڈو پاور سٹیرنگ فرنٹ آپ کو چیک کر رہا تو یہ دیکھیں چیسز پتری لگی بھی ہے بلکل ہوکی ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی پرشانی نہیں ہے اس کے بعد آپ کو میں اس کا فرنٹ بھی چیک کرواتے ہیں فرنٹ دیکھیں فرنٹ کوپے بلکل ہوکی ہیں بلکل ہوکی ہے یہ صرف اتنی سی سیلڈ سٹارب ہے یہ سیلڈ سٹارب ہے باقی ساری سیلڈ ہوکے ہیں کوپے ہوکے ہیں یہ فرنٹ پٹی بلکل ہوکے ہیں اس کے بعد اس کا چیسز دیکھیں ادھر آئے یہ دیکھیں اندر چیسز نہیں نظر آرہا ہے ابھی آئے گا یہ نظر آرہا ہے چیسز بلکل ہوکی ہے اس کے بعد اس کے بونڈڈ کی اوپر جا پوٹین ہے یہ پیس جا اور اس کا پوٹین والا یہ باقی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ابھی فائل آپ کو میں چیک کراتا ہوں اس کی دو در سات مارڈل سات مارڈل کے حساب سے اس کی آپ کو فائل بھی تھوڑا تسلی سے چیک کروا دیں تاکہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہو کہ کاغزوں کے بیچ میں کیا کیشو ہوتے ہیں بھی دیکھیں یہ سمارٹ کارڈ ہے اس کا آخری جس بندے کے نام پر گاڑی ہے ٹھیک ہے یہ سمارٹ کارڈ بلکل ارجنل ہے کوئی ڈبلیکیٹ کچھ بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کا چکر نہیں ہے ٹوکن آپ کو یہ بندہ چوبیس تک بلکل کلیر دے گا کیونکہ ہم پہلے خود چیک کرتے ہیں اس کے بعد اگلے بندے کو دکھاتے ہیں بھائی کہ یہ یہ چیز ہے ٹھیک ہو گیا اس میں ٹوکن اس کا اکیس تک لگا ہوئے ہیں بارل آپ کو چوبیس تک کلیر ملے اس کا کوئی اشو نہیں ہے ٹھیک ہے فائل دیکھیں سب سے پہلے آگئے اس کی یہ دیکھیں جب اس کی ریجیسٹریشن کاپی جو گم ہوتی ہے اس کی یہ بنتی ہے ڈبلیکیٹ ریجیسٹریشن بک کی یہ رسید بنتی ہے کہ یہ آپ کو دارہ جو ہے فارم برنے کے بعد آپ کو اپروف کرتا ہے یہ دیکھیں پھر اس ایک سائز نے انسپیکشن کے بعد لوگروں نے اس کو کلیر کی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں مسنگ لاؤس ریپورٹ ایف ای آر لگی بھی ہے یہ بھی کلیر ہے یہاں پہ سین ہوئے میں اور انچارج نے سین کر کے مور بھی لگائی بھی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ون فائف ون فائف کلیر ہے گاڑی کی وہ بھی ریپورٹ لگی بھی ہے بیج میں یہ بھی کلیر ہو گیا ہے اس کے بعد دیکھیں ٹی او فارم اس کا بلکل ہوکے لگا ہویا موٹر جسٹریشن تھارٹی ڈی اچے لور مور لگی بھی اسٹیمپ لگی بھی یہ سگنیچر ہوئے میں یہ بھی ہوکے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بندے کے آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں آ گئی ہیں یہ ہو گیا یہاں تک اس کا پراسس کلیر اس کے بعد آ گیا اس کا ٹی او فارم دیکھیں ٹی او فارم پہ جس جس بندے نے گاڑی ٹرانسفر کی ہے وہ بھی کلیر ہے یہ دیکھیں ابھی کمپنی کمپنی نے سیل انوائز بنا کے دیئے کسٹمر کاپی ڈبلیکیٹ جب فائل کی ایک گم ہونے کے بعد جب ایک یہ جیسے آپ کو دکھائیے نا کہ یہ لیٹر بنایا دوبارہ بنتی ہے یہ دیکھیں ڈبلیکیٹ اپروپ کر کے بنایا ڈی فیز اور چیز اس میں مطلب انہوں نے سٹیمپ وغیرہ لگا کے دیئے کہ کوئی اس میں دونمری نہیں ہے گاڑی ٹرانسفر ہو سکتی ہے یہ تھی اس کی انوائز یہ دیکھیں اس کا سیل سیٹڈ کیٹ یہ بھی ڈبلیکیٹ ہے لیکن انہوں نے اپنی سٹیمپ پہ لگا کے اس کو کلیر کرایا ہویا کہ دیکھیں ایک چیز گم نے کے بعد دوبارہ بنی ہے ریٹ توڑتی ہے گاڑی لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں اس کا اشتیار لگا ہوئے جس بندے سے گم ہوئی ہے دنیا اسلامباد رزنامہ یہ آپ اس ڈیٹ کی بھی آپ کو ڈیٹ بھی بتائیں گے انشاءاللہ اس ڈیٹ کی آپ آن لین چیک بھی کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ سچا یہ جھوٹ ہے یہ بھی اس کی رپورٹ ہو چکا ہے اس کا اس گاڑی کی ہر چیز کلیر ہونے کے بعد اس کو لاہور ایکسائز اور کمپنی نے ان کو انوائسیں دوبارہ سے بنا کر دی ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں پراسس کرنے کے بعد بندے نے گاڑی نام کرائی اس کے نام کا اریجنل سمارٹ کارڈ بن گیا ہے اب بھی کوئی بندہ اس گاڑی کی بائیومیٹرک لے گا اس کا بھی سمارٹ کارڈ اریجنل بن گیا ہے گا گاڑی گھر میں رکھنے کے لیے سب سے بیسٹ ہے کوئی اس چیز کا ایشو نہیں ہے اس چیز کی میں گرنٹی دوں گا میں اس چیز کا چیز کا چیلنج کرتا ہوں کوئی بندہ آپ کو روک نہیں سکتا کوئی بندہ آپ کو اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار آپ گاڑی دو نمبر چلا رہے ہیں دو نمبر ہوئی آئیں گاڑی کی چابی جوئینا ٹیبل پر رکھیں اپنی پیمنٹ لے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کا ریڈ بھی بتا دیتا ہوں گاڑی آپ نے مکمل تفصیل سے چک کیے گاڑی آپ نے بلکل مکمل تفصیل سے چک کی ہے اور آر چیز کی انشاءلتر ہماری لائف ٹیم گرنٹی ہے جب تک گاڑی زندہ ہے آپ زندہ اس وقت تک ہماری سارے رکھنٹ ویڈیو لائیں بڑا بتا دیکھ لیتا بلکل آپ کو اس چیز کی گرنٹی اور شورٹی دی جائے گی کہ یہ رجی گاڑی آپ کو بلکل ہوکے دی جا رہی ہے مرکیڈ ریٹ چیک کریں اگر یہ کاغذ کلیر ہو اوریجنل فائل ہو اس کی تو یہ گاڑی تقریباً ساتھ اٹھارہ انیس لاکھ روے کی گاڑی ہے یہ کیا ہے سات مانول گاڑی ساتھ اٹھارہ اٹھارہ ساتھ اٹھارہ انیس یہ ریٹ اس کا چال رہا ہے یہ گاڑی آپ کو بغیر اس کے مطلب کہ ڈبلکیڈ فائل ہے کاغذ کلیر ہے جس بندے نے گھر میں رکھنی ہے گھر میں رکھنے کے لیے گاڑی بیسٹ ہے چودہ لاکھ تیس ہزار پہ میں آکھ یہ گاڑی لے جیمانے سے فل انڈ فائنل چودہ لاکھ تیس ہزار پہ میں یہ گاڑی کی خرید بھی آپ کو انشرت اللہ بتائی جائے گی موقع کی پر جب آپ آئیں گے اس میں کوئی وہ کمانے والا ذریعہ وہ چیز نہیں ہے جتنے میں یہ گاڑی آئی ہے بندے کے پاس وہ بھی ہمیں پتہ ہے اس نے ہمیں بقاعدہ سٹرام دکھائی ہے ٹھیک ہے اور ابھی وہ اس میں کوئی مزدوری شزوری بھی وہ چکر نہیں کر رہا ہوگا تھا یار میں نے دے دنی ہے بس میں نے باہر جانا ہے تو گاڑی میں نے دے دنی ہے جس بھائی کو چاہیے پر سو شام تک رابطہ کریں چودہ لاکھ تیس ہزار پہ میں ریبون ہمارے سے لے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجئے